موسیقی السلام علیکم ہم آئے ہیں ہم کشمیر میں اور کشمیر کی وادی ہم ایکسپلور کرنا ہے یہاں پر سب سے پہلی وادی پڑتی ہے اپر نیلم پھر شاڑدہ کیل پھر ارنگ کیل وہاں تک ہم جائیں گے اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس ویلوگ میں کیا کیا بلوز آتا ہے کشمیر کو ایکسپلور کرتے ہیں اور آپ کو بھی دکھاتے ہیں میں مظفرہ باد پر موجود ہوں اور یہ میرے پیچھا بڑا خوبصورت نینم ویلی کا دریہ بہرائی دیکھ سکتے ہیں اور یہ سارا کشمیر کا پاڑی سلسلہ ہے کیا خوبصورت مندر ہے یہ آپ چیک کریں صرف ماشاءاللہ سبحان اللہ پہاڑی پہاڑ چاروں طرف اور یہ گلیشئر آپ سمجھو پتھا رہا اور یک تھڈا پانیا خوبصورت نظارہ خوبصورت ترین پاڑوں سے گلیشئر بیتا ہوا رہا رہا بھی آئی پی خوبصورت ترین نظارہ کشمیری یہ نظارے نیچر مس کریں گے آپ اس کے لئے آپ کو یہاں آنا پڑے گا تو پھر آپ کو مزا آئے گا یک تھڈا پانی ہے بس اب پیس سنوں گا موسیقی موسیقی بھائی جان اس وقت میں کھڑا ہوں پوائنٹ آف ایلو سی کے اوپر وہ سامنے انڈیا کا جھنڈا ہے یہ پاکستان ہے یہ پاکستان کا ادھر یہ جو ہے نازاد کشمیر ہے وہ مقبوضہ کشمیر ایک دریہ کا فاصل ہے اور یہ ہمارے بھائی عابض علی ہیں ان کا ٹریولز اینڈ ٹور ہے زید بن عبد کے نام سے اور ہم نے ان کے ساتھ ٹریول کیا ہے اور بڑا ہی مزہ آیا ہے اور آگیا بھی اور بھی مناظر دیکھنے ہیں کشمیر کی خوبصورت وادیوں میں یہ لانے والے ہیں ہمارے بھائی ان کے ساتھ ہیں صرف انڈیا اور پاکستان میں صرف ایک دریہ کا فاصل ہے وہ انڈیا کا اجنڈا لگا ہوا یہ پوائنٹ آف ایلو سی ہے اور یہ صرف دریہ کا فاصلہ رہی ہے سامنے انڈیا ادھر پاکستان ہے میں موجود ہوں بریش کے اوپر اور یہ وادی نیلم کا پانی آ رہا ہے یہ بریش دیکھیں ہم یہاں سے پیچھے سے پانی آ رہا ہے بہتاوہ اور یہ بریش سے کلاؤز کرتا ہم بھوکصورت نظارہ اور اوپر پہاڑوں کے نظار دیکھیں ہم بھوکصورت ترین نظارہ ہے وادی قشمیر کے میں جنت میں موجود ہوں کشمیر کی وادی جنتوں میں آپ کو جنت کا نظارہ دکھاتے ہیں سبحان اللہ جنت کے نظارے آپ کو دکھاتے ہیں یہ پہاڑے کے اوپر سب برک جمعی بھی ہیں اور اس ٹائم تھنڈ بہت تھنڈ لیکن آپ کو جنت دکھاتے ہیں یہاں پہ ٹریکنگ کا مزہ جو ہے وہ ڈبل ہو جاتے ہیں ڈبل یہ دیکھیں یہ اب چار بہ رہے ہیں سب جو ہے نا وہ دریان نیلم کا پانی ہے اور یہ جو گریشیرز اوپر سے جو پگل رہے ہیں جتنے گریشیرز ہیں یہ سب جو پگل رہے ہیں وہ یہ پانی کی صورت میں آتا جا رہا ہے تب جو ہے وہ فورسٹ ہے گریشیر فورسٹ نیچر ہے جنت ہے اور ان نظاروں کو انجوائے کرنے کے لیے ہیں یہ خوبصورتی پاکستان کی دیکھنے کے لیے ہیں یہ دیکھیں یہ آپ کو یہ آنا پڑے گا اور اس کے بعد جو ہے نا وہ آپ ان ساری چیزوں کا آہ لفٹس دے سکتے ہیں انجوائے کر سکتے ہیں ان چیزوں کو یہاں آکے ابھی میں آپ لوگوں کیمرے سے انجوائے کروا رہا ہوں لیکن یہاں آکا جو آپ انجوائے کریں گے وہ ایک لیکن جو ہے یہ جوٹا ترین جگہوں میں سے جڑا ہے پچمیر یہاں پہ جو ہے نا چلنا تف ہے بہت خوبصورت جگہ بہت خوبصورت ادھر مارخور بھی پاکستان کا اپکا قومی جانور وہ بھی پائے جاتا ہے جیسے جیسے سورج ڈلتا جا رہا ہے ویسے ویسے گھنڈ بڑھتی جا رہی ہے دریا کا نظارہ دیکھیں اس طرح سے بہا رہا ہے سارا دریا نیرم چلنا ہے اور پیچھے یہاں پہ گلیشیرز کا پانی پیغل کر آرہا ہے یہ گلیشیرز کا پانی پیغل کر آرہا ہے اور ٹورسٹ بہت آئی مجھے کافی مجھے بھائی یہ دریا نیرم بہ رہا ہے یہ گلیشیر جامعے میں اور یہاں پر یہ پانی پانی پیغل کر اپنے آپ کو انسان کے چہرہ بنا ہے یہ فرسوٹی ہے پرشنی کی موسیقی 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 اور ارن کھیل پہ کھیلس اوپر چڑھ کر آیا نیچے سے ساری پاڑی سے بہت تھنڈ ہے در اور یہ سب برف پڑی ہوئے یہ سٹک کے سارے پر آیاں پورے کشمیر کے پاڑ آپ کو دیکھیں گے سارس اوپر چڑھا ہوئے لیکن یہی ایڈوینچر ایدر کا کھائی ہے نیچے سے چڑھنا اوپر بہت مشکل ہے بہت مشکل سفر ہے تو یہ ایڈوینچر ایڈوینچر کے لئے یہ سب کرنا پڑا لنگ کیل پر اور یہ چاروں طرف آپ میری طرف برف دیکھ سکتے ہیں اور یہ مائنس میں ٹیمپریچر چلنا اس ٹائم پر برف ہی برف ہے برف ہی برف ہے اور چڑھنا بڑا مشکل ہے لیکن یہ جو سٹک ہے یہ بڑی کام ہے یہ دیکھیں بہت مشکل چیز ہے یہاں پہ چڑھنا جہاں پہ بھی پاؤں رکھو ڈس رہا اندر اور یہ چاروں طرف برف ہے اور بہت خوبصورت نظر بہت خوبصورت نظر ہاتھ پیر پاؤں ناک سب سے نور ہے اور یہ دیکھیں ڈس یہ برف جو ہے نا جہاں پہ رکھا جا رہا ہے وہاں ڈس رہی ہے اور جس ہم پاؤں سے چڑھ کر آئے ہیں اس پاؤں سے چڑھنا اتنا مشکل تھا لیکن یہ خوبصورت نظرہ دیکھنے کی نہیں وہ چڑھنا ضروری تھا تو یہاں پہ یہ بارش بھی شروع ہو گئی چاہیز رات تک سنو فال بھی ہو جائے اس وادی میں آنا پڑے گا اور یہ خوبصورت نظرہ کو انجوائی کرنے کے لیے وادی کشمیر اڑنگ کیل آنا پڑے گا کیل سے اڑنگ کیل آئے اوپر چڑھ کے چاردہ سے کیل کیل سے پھر اڑنگ کیل اور یہ بیسٹ لوکیشن ہے آپ یہاں پر آ کر پھولی قدرت کے نظارے کو انجوائی کر سکتے ہیں کشمیر میں اپڑنی لمب پہ کھڑا ہوں اس ٹائم پر اور میرے پیچھے آپ بادل دیکھ سکتے ہیں پہاڑوں کو بادل نے گیرہ ہوئے ہیں اور اب جو ہے وہ ہم کشمیر کو چھوڑنے کا وقت ہے یہاں سے ہم نکلیں گے آگے مری مری سے پھر اسلام آباد اسلام آباد سے پنڈی اور پنڈی سے پھر آگے کرانچی تو یہ خوبصورتی نظار ہے یہاں آنے میں ہی ہے یہاں آنا پڑے گا آپ کو جب تک آپ یہاں نہیں آوگا آپ انجوائی نہیں کر سکتے ہیں یہاں کی خوبصورتی ہے مسلسل تقریباً چوبیس گھنٹے سے بارش ہوئی ہے ادھر اپڑ نیلا میں چوبیس گھنٹے سے رات کو برف کا بھی تھا اور اوپر آگے برف پڑی بھی ہے تو آپ کو یہاں پہ میں اس ویلوگ کو اینڈ کرتا ہوں اور کافی ٹائم بات ویلوگ اپلوٹ کر رہا ہوں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو معاملات ہوتے ہیں اپنی زندگی اپنی لائف کے موسیقی